بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے فیملی کا اپنے بچوں کا اپنے بڑوں کا اور سب کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جڑے رہے گا سمیرہ ارسلان سے اور سمیرہ کشن کورنر سے آج میں آپ کے لیے ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں جو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اور آپ نے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی گی یہ عموما ہم ناشتے میں بناتے ہیں اور جس دن بارش ہو تو اس دن بھی بنائی جاتی ہے آج بچے بزد تھے تو میں نے کہا چلو میں یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں روغنی روٹی آپ اس کو نمکین روٹی بھی بول سکتے ہیں زیرے والی روٹی بول سکتے ہیں اور روغنی روٹی بول سکتے ہیں روغنی روٹی اس کو اس لیے بول جاتا ہے کہ اس میں گھی کوانٹٹی وائز زیادہ ڈالا جاتا ہے تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم شروع کریں گے ہمیں اس کے لیے چاہیے ایک کپ آٹا جو ہوتا ہے نارمل آپ یوز کرتے ہیں گندم والا گو اور اس کے علاوہ ہمیں گھی چاہیے تقریباً ون تھرڈ میں لیا ہے لیکن آپ کم یا زیادہ میں ہو سکتا ہے جب میں اس کو مکس کروں گی تو اس وقت آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی کوانٹٹی کہاں پر اور کتنی جائے گی یہ میرے پاس تین چیزیں ہیں نمک ہے زیرہ ہے اور چیا سیڈ ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لیں نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں باقی زیرہ اور چیا سیڈ بھی چیا سیڈ میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ میری مدر ان لوگ ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں تو یہ ان کی وجہ سے میں یہ روٹی زیادہ تر ان کے لیے بناتی ہوں تو یہ ان کی وجہ سے میں نے اس میں ٹیسٹ ڈالا ہے جو ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے پانی جو کہ جتنا ہمیں گونے میں استعمال ہوگا ہم اتنا ہی لیں گے تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آٹا جو گندوم کا آٹا ہے میدہ نہیں ہے یاد رکھے گا میدے کا اتنا اچھا نہیں بنے گا جتنا کہ گندوم کا اچھا یہ بنے گا اور یہ ہمیں جو تین انگریڈینٹس آپ کو نوڈ ڈاؤن کروائے ہیں یہ وہ ہیں اور یہ ہم ڈالیں گے گھی ہم سارا نہیں ڈالیں گے ہم آدھا ڈالیں گے آدھا ہم سیو کر لیں گے جب ہم مکس کروں گی تو مکس کرنے کے بعد ہی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس میں گھی اور ڈالا جائے گا یا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایسے ہو گیا ہے سارا ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں خوب اچھے سے اس کو مکس کریں گے ایسے جس طرح رنگ سموز میں نے آپ کو بتایا ہے نا بلکل سیم وہی ٹیکنیک یا آپ نے میتھڈ یوز کرنا یہ دیکھیں اور ہم آدھا کپ ہی گھی ہم نے یوز کیا آدھا بچا لیا اب ہم پانی لیں گے تھوڑا پانی جائے گا اس لیے گھی اس میں ڈریڈی زیادہ ہے یہ صرف ایک روٹی کی ریسپی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا بلکل مکس ہو گیا ہے اس کو تھوڑی دیر ہم ایسے کریں گے اور تقریب دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو پکا لیں گے تاوے پر نورمل تاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے نون سٹیک ہے جو بھی ہے لیکن میں نورمل تاوے پر ہی آپ کو یہ پکا کے بتاؤں گی جی اسلام علیکم این ویلکم بیک ٹو سمیرا کچن کارنر جی دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا آٹا یہ میں نے ایک اور آٹا تیار کیا تھا جو ہم نے بنایا تھا ریسپی کا جو آٹا میں نے آپ کو ریسپی دی تھی وہ یہ ہے جی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم شروع کریں گے یہ اس میں زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پھٹتا بھی ہے آپ لوگ میری اسپیز دیکھ رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں ٹرائے کر رہے ہیں مجھے بہت اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے تو پلیز دیکھتے رہے گا جھڑے رہے گا سمیرا ارسلان سے سمیرا کچن کارنر سے ہم اس کو بیل لیں گے جی ہم ایک چیز آپ کو دکھانا چاہی تھی جب میں بیل رہی ہوں تو اس کے کنارے پھٹ رہے ہیں تو ہم ایسے کریں گے کناروں کو ایسے اندر کی طرف کوئی چمچ بھی آپ لے سکتے ہیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں بہت زور لگا کے آپ نے نہیں بیلنا آرام ہے ہم سے سمودلی بیلنا ہے تاکہ روٹی آپ کی اچھی سی بن جائے اس کو ہم پتلا بیلیں گے کیونکہ جب تب میں پہ روٹی جائے گی تو وہ شرینک ہو جاتی ہے تو ایسی اس نے موٹا ہونا ہوتا ہے ٹھیک میں سمسکی نارمل جس طرح روٹی پراتھکی ہوتی ہے نا ایسی ہی رکھا ہے اچھا یہاں ایک اور چیز بتاؤں اگر آپ پر فیٹ چھے چاہتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ پلیٹ ہے یہ بچوں کی پلیٹ ہے تو یہ رکھی ہم نے اس کو پریس کریں گے سائٹ سے بند ہے نا آپ ماسٹر شیف یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری روٹی تیار بلکل گول اور راؤنڈ شیپ کی یہ باقی جو ہمارا یہ باقی جو آٹا ہے نا ہم اس کے ساتھ اس کو رکھ دیں گے اور باقی اور بھی روٹیاں اسی طرح تیار کر لیں گے تو چلی آئیے چلتے ہیں تبے کی طرف تبے کی چاہیے آنچ بہت ہلکی ہونی چاہیے اتنا تبا ہو کے گرم ہو جائے پہلے ہم کیا کریں گے تبے کو گریز کر لیں گے بہت زیادہ بھی نہیں لیکن کم بھی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا اس پر گھیل ڈال دیا اور ہم گھیل کو یوز کریں گے تیل نہیں یوز کریں گے یہ دیکھیں روٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چلی گئی تبے پر تھوڑا سا روٹی مو پکڑ لیں مو پکڑنے سے مراد کچھ تھوڑی کو کھو جائے تو پھر ہم اس کو اپنی جگہ سے ہلانے جلائیں گے ادروائز اس کو ہلانا بلکل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر گھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کو روغنی روٹی بولا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ہلانے جلان سے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے اس کو تقریباً تقریباً ہلکی آنچ پر ایک منٹ کے لئے آپ چھوڑ دیں ہلکی آنچ پر یہ نہ ہو کہ آنچ تیز ہو آپ چھوڑ دیں اور وہ جلد آئی ہے یہ چھوڑ چھوڑی ٹرکس ہوتی ہیں ٹپس ہوتی ہیں جو آپ لوگ فالو نہیں کرتے اور پھر ریسپی جو ہوتی ہے وہ اگزیکٹ جو ریسپی کی پچھر ہوتی وہ آپ کے سامنے نہیں آتی اسی لئے میں آپ کو ہمیشہ بولتی ہوں میں ہمیشہ ہی آپ سے بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر لاس تک ووچ کریں تاکہ آپ کو ریسپی کے بارے میں صحیح انفرمیشن مل جائے تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا مو پکڑ لیا روٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیا آپ اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر گھیل آ لیں گے ڈالا ایک منٹ تک ہم نے اس سائیڈ میں بھی اس کو پکانا ہے یہ گھی اس کے اوپر ڈالنا ہے جب ہم تاکہ پلٹیں تو یہ والی سائیڈ کوک ہوگی ایک منٹ کے لیے ہم اس کو ایسی چھوڑیں گے پھر ہم اس کے بعد اس کو جب پلٹیں گے تو تھوڑا تھوڑا ہلکے 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 ہاتوں سے پریس کر کے روٹی بنا لیں گے تقریبا تقریبا ایک منٹ ہو چکا ہے آنچ اتنی ہلکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بابلز نہیں اٹھ رہے کچھ نہیں ہو رہا بہت سلو آنچ ہے ایک میرے ہم اس کو آدھ سی پلٹتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ سائیڈ سی بھی تھوڑا تھوڑا کوک ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے جو صحیح مین ٹرک ہے اس روٹی کو پکانے کی ہو یہ ہے ہلکا ہلکا دبائیں گے آب آواز سن رہے ہوں گیا آپ تھوڑا تھوڑا بابلز بھی آنا شروع ہو گئے اس کو دبائیں گے تو یہ ایون کوک ہوگی اگر آپ دبائیں گے نہیں تو یہ کہیں سے کچھ رہ جائے گی میں اس لیے ویڈیو کو نہ سکپ کرتی ہوں نہ پاوز کرتی ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو جو میری ریسپی ہے وہ اوریجنل ریسپی ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اٹھا کی بھی نہیں دیکھ رہی کریون ایک منٹ تک ہم اس کو ہلکی سے اٹھا کے دیکھیں گے ہلکا ہلکا کوک ہو رہی ہے اس روٹی میں ٹائم لگتا ہے ٹائم کنزیومنگے لیکن بہت ہی مزیدار اور لا جواب قسم کی روٹی تیار ہوگی انشاءاللہ آپ اس کنڈیشن میں ہم تھوڑی سی آنچ انیس بیس زیادہ نہیں کرنا ہے جلد چاہے گا تھوڑی سی آنچ کیونکہ یہ برنر بھی بڑھا ہے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے یہ دیکھیں کیسی کو کھو رہی ہے اب ہم دبائی اس کو پلٹ دیا تاکہ ایک سائٹ سے پوری کھو جائے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بہر گھی بھی ڈا سکتے ہیں جو کانشیس ہیں ڈائیٹ کانشیس لوگ وہ تو اب اوف اور توبہ کر رہے ہوں گے لیکن جو لوگ کھاتے ہیں کہ جن کی ڈائیٹ اچھی ہے یا جن کی اگزیشن زیادہ ہے تو لوگ کے یہ بہت ہیلڈی ناشتہ بھی ہے اور ہیلڈی بریڈ بھی ہے محنت ہے لیکن ریزلٹ جب انشاء لائے گا تو دل خوش ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں ابھی بھی سینٹر سے یہ اتنی کوک نہیں یہ لے کے اب میں نے اس کو پلٹ دیا ہے تو میں اس کو بیک سے کوک کرنوں گی تو پھر اس کو پلٹ کے میں سے یہاں سے دوبارہ کوک کرنا ہے یہ بھیل کو جب ساری ایونلی کوک ہوگی تو تب ہی روٹی کا مزا آئے گا گھی ہم ڈالیں گے آپ کو اندازہ ہو گئے ہوگا کہ اس کو روغنی روٹی کیوں بولا جاتا ہے اب میں چائے بناؤں گی اور ہم سب یہ چائے کے ساتھ کھائیں گے تو آپ بھی ضرور بنائی گا انجوائی کریں اور ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ روٹی کیسی بھائی آپ لوگ میرے ریسپیز ڈرائے کر رہے ہیں سپیشلی میں نے جو کیکس بنائے تھے وہ پتیلے میں سahahaha رکھا رہے ہوگا ل religions اور اور آپ مسئلی کیسے کر shortages تب میں کھائی پڑ سینیا تھوڑا سا دبا کے رکھیں گے بہت زیادہ زور نہیں لگانا لیکن تھوڑا سا پرس کرکے رکھنا اس کو ماشاءاللہ سے کیسے اچھی کوکوئی ہے روٹی ہماری آپ کے پاس چیئے سیڈ نہیں ہے تو نو پرابلم اگر ہے تو ضرور آلے گا بہت ہلی اور اچھی چیز ہے یہ دیکھیں کیسی مزدار تیار ہوئی ہے نا اسی طرح ہم باقی کی بھی بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی مزدار سی کڑک کروٹی تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کٹ کر کے بتاؤں گی اگر آپ کے پاس پیزا کٹر ہے ہے تو اس سے کٹ لیں ایسے ایسے پھر اس کو ایسے آپ کو آواز آ رہی ہوگی اتنی کرسپی بنی ہے میں بھی جلدی سے چائے بنا رہی ہوں اور چائے کے ساتھ کھاؤں گی آپ بھی جائیں جلدی سے بنائیں اور خود بھی کھائیں سپکو کنائیں اور یہ آپ کے لیے یہ دیکھیں کتنی اچھی مزدار بنی ہے بہت اچھی بنی ہے یہ دیکھیں بلکل ٹوٹ رہی ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا میں بار بار بول رہی ہوں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں سو میرا اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی